ہنوان بھکت نیم کرولی بابا اپنی آدھیاتمک شکتیوں کے لئے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں نیم کرولی بابا سویم ہنوان جی کی پوجا کرتے تھے لیکن ان کے بھکت لوگ ان کو ہی ہنوان جی کا اوتار مانتے ہیں ان کے بھکت انہیں آج بھی اتنی شردہ سے مانتے ہیں دیش دنیا کے بڑے بڑے نامی چہرے آج بھی ان کے آشرت میں پہنچتے ہیں چمتکار اور رہیسیوں سے بھرا کیا جیدہ نیم کرولی بابا کے وقتوں میں ایپل کمپنی کے سنستاپک سٹیپ جوبز پیس بک کے فاؤنڈر مارک جکربرگ ہالی ووڈ ابھی نیتری چولیا را وارڈز کرکیٹر ویراد کولی اور پدان منتری نارند مودی تک کا نام شامل ہے اترہ گھنڈ کے کینچی دھام کی بہت بڑی مانیتہ ہے ایک باز صدگرو ایک ویکٹی کا ویڈیو دیکھ رہے تھے جنہیں آج امریکہ میں رامداز کے نام سے جانا جاتا ہے وہ ہارورڈ یونیویسٹری کے ان پروفیسروں میں سے ایک تھے جو لسٹ ٹرک پر ریسرچ کر رہے تھے یہاں تک کی وہ لوگ ہارورڈ یونیویسٹری میں لسٹ ٹرک بنا بھی رہے تھے ان کا سوچنا تھا یہی نیروان کا ایک سادن ہے یہ اس سمیہ کی بات ہے جب کیلیفورنیا بڑے جوڑ سور سے پرچار کر رہا تھا کہ بھارت میں اس میں چودہ سال لگتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ ترنت ہی تیار ہو جاتا ہے ایک بار رامداز بھارت بھی آئے اور اپنے ساتھ اپنی لسٹ ٹرک کا خوب سارا کوٹا بھی لے کے آئے اور وہ دن بھر میں دو چار لسٹ ٹرک نکل جاتے تھے ایک بار وہ نیم کرولی بابا کے پاس پہنچے نیم کرولی بابا ایک دیویے درشی تھے اور اپار صدیوں والے ایک تانترک تھے آپ سمجھ لیں ایک تانترک کون ہوتا ہے ایک تانترک وہ ہوتا ہے جس کے پاس صدیوں ہوتی ہیں نیم کرولی بابا ہنوان کے اپاسک تھے ان سے بولے میرے پاس صور کا بہت اصلی مال ہے آپ لسٹ ٹرک کو لیجئے آپ کو اسیم آنند کی پرابطی ہوگی کیا آپ لسٹ ٹرک کے بارے میں جانتے ہیں انہوں نے نیم کرولی بابا سے پوچھا بابا بولے وہ کیا ہے جرہ دکھاؤں مجھے تو رامداز نے تھوڑی سی ان کو دے دی بابا نے بولا اور کتنی ہے ساری دکھاؤں مجھے رامداز کے پاس اتنی لسٹ ٹرک تھی جو کہیں مہنے چل جاتی بابا نیم کرولی نے بولا ساری دکھاؤں مجھے تو رامداز نے مٹھی پر ڈرکس ان کے ہاتھ میں دے دی بابا نے یہ ساری موہ میں ڈالی اور نکل گئے اور وہ بس وہیں بھیٹے رہے اور جو کر رہے تھے وہ کرتے رہے رامداز کو لگا اتنی ساری ڈرک نکلنے کے بعد اب بابا جیوت نہیں بچیں گے اور جلت ہی مر جائیں گے پر نیم کرولی بابا میں لسٹ ٹرک کا کوئی لکشن نہیں دکھا وہ جو کر رہے تھے وہ کرتے رہے وہ بس رامداز کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ رامداز جو کر رہے ہیں ان فالتو چیزوں میں اپنا سمیں ویرچ کر رہے ہیں ان سے کچھ لاب نہیں ہوگا رامداز بابا کا چمتکار دیکھ کے اتنے پرواوت ہوئے کہ انہوں نے وہیں دیرہ جمع لیا اور بابا کی بھکتی میں لگ گئے رامداز نے اپنے جیون میں ایک اچھا کام یہ کیا تھا کہ وہ نیم کرولی بابا جیسے سنت سے ملے موسیقی